تو یہ آئی ڈی ہے میری آئیکن سی فیوچر اس پہ ایک ریل ڈالی گئی تھی جب ورلڈ کپ چلنا تھا تو وہ ریل کافی لوگ انہیں دیکھی ہوں گے ایک بار اور دیکھ لو پھر بات کرتے ہیں اس کے اوپر ہاں تو ریل دیکھ لی اب بات کر لیتے ہیں پہلے پوائنٹ سے ٹھیک ہے تین پوائنٹ ہے اس ریل میں تینوں پہ بات کریں گے پہلا تو آپ کا یہ ہے تو پہلا یہاں پہ ساف ساف لکھا ہے کہ اوپنر آؤٹ اندر ٹوینٹی ٹھیک ہے بیس رن پہ اوپنر آؤٹ ہوں گے اب چلتے ہیں سکور کارڈ پہ ایک بار سکور کارڈ دیکھ لیتے ہیں تو پہلا پوائنٹ کیا تھا پہلا پوائنٹ تھا کہ اوپنر اس بیس رن کے اندر آؤٹ ہوگا تو شمان گل کتنا رن پہ آؤٹ ہوا ہے چار رن پہ ساتھ بول کھل کے ٹھیک ہے تو پہلا پوائنٹ یہ ہو گیا اب دیکھو دوسرا پوائنٹ کیا لکھا ہے فرس تری آؤٹ ان پاور پلے مطلب تین وکٹ گڑیں گے پاور پلے کے اندر تو چلو پھر سے اسکور کارڈ پہ چلتے ہیں تین وکٹ گڑا بھی تھا کی نہیں گڑا تھا تو یہ دیکھو یہاں پہ فالو وکٹ پہ پہلا گڑا تیس پہ دوسرا گڑا سیونٹے سکس پہ اور تیسرا وکٹ کب گڑا وہ پوائنٹ تھا نا تین وکٹ گڑیں گے پاور پلے کے اندر تو تیسرا وکٹ کب گڑا ہے تی ون فور تھری گڑا ہے تین پوائنٹ ٹو اوور میں اور جانکاری کے لئے بتا دے آپ لوگ کو کہ پاور پلے ہوتا ہے دس اوور کا اوڈی آئی میں اب کچھ لوگ کہیں گے یہاں پہ بھی کہ پاور پلے کے بعد تیسرا وکٹ گڑا کیونکہ تین پوائنٹ ٹو اوور ہے تو ان لوگ کے لئے ایک بات بتا دے کہ دماغ میں چپنا ہی لگی ہوئی ہے کہ جو ایک دم ڈیٹیلی دم کر کے بتا دے کہ دس اوور میں یہ ہوا تھا اس کا کیش نکلا تھا دس اوور پاور پلے ٹین پوائنٹ ٹو ہے اس میں بولا گیا تھا تین وکٹ گڑے گا جو کی گڑ گیا ہے ٹھیک اب چلو بات کر لیتے ہیں تیسرا پوائنٹ پہ تیسرا پوائنٹ کیا لکھا ہے یہاں پہ لوس ورلڈ کپ ٹروفی اور اس میچ میں آپ لوگ کو معلوم تھا کون چیتا تھا تو بارہ کو ڈالیتے پڑتے ہیں پیرہ نومبر کو ایک پوش ڈالی گئی تھی اور میچ کپ تھا وہ بھی دکھا رہے ہیں ایک منٹ ہاں تو یہ دیکھو میچ کپ تھا انیس نومبر نائنٹی نومبر دو ہجار تیز کو ایمائز تھا پوش ڈالی گئی تھی بارہ تیرہ نومبر کو اور تیسرا پوائنٹ جو تھا وہ دیکھو آسٹیلیا وان بائی سکس وگٹ اب اس میں بھی کاف کافی لوگ کہیں گے کہ بھائی دکھا لگ گیا کوئنسیڈنس تھا تو اتنے دکھے کسی کے نہیں لگتے ہیں اور خیر ایک اور میچ اس پر بھی بات کرتے ہیں اب دوسرا بات کر لیتے ہیں جو انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کھیلا گیا تھا تو یہ پوشٹ بھی کافی لوگوں نے دیکھیوں گے ایک پر اور دیکھ لو یہ دیکھو جو لفٹ ہینڈ میں اس کے بیٹھ ہے یہ نوٹس کرنا ہے ٹھیک یلو جڑس ہی پینا ہوا ہے ایڈر نائنٹین ورلڈ کپ ٹھیک ہے پوشٹ کا ڈیٹ بھی دیکھ لو ڈیٹ کیا ہے اس کا 11 فروری کو یہ پوشٹ کیا گیا تھا دن میں پوشٹ کیا تھا میچ رات میں تھا اب اسکور کارڈ دیکھ لیتے ہیں ایک منٹ تو اب اسکور کارڈ پر آتے ہیں انڈیا اور جو ایڈر نائنٹین میں میچ ہوا تھا آسٹریلیا کے تو اس میں اگر اب نوٹس کرو گے تو ہائیسٹ اسکور انڈیا کی ٹیم سے کس نے مارا تھا آدھر سنگ نے جو کی تھا 47 ٹھیک ہے اور یہ آسٹریلیا کا سکور کارڈ آسٹریلیا کی طرف سے سب سے ہائیسٹ مارا تھا ہرجس سنگ نے جو کی ایک لفٹ ہینڈر ہے اور پورے میچ میں انڈیا اور آسٹریلیا ملالو تو ہائیسٹ رن گیٹر کون تھا ہرجس سنگ ٹھیک ہے اب اس پوشٹ پہ جلتے ہیں پھر سے تو یہ ہے وہ پوشٹ اور بیٹ دیکھ لو کس کے ہاتھ میں لفٹ ہینڈر کے ہاتھ میں تو بیٹ بھی لفٹ ہینڈر کے ہاتھ میں ہے میچ بھی یلو جڑسی نے جیتا ہے اور ہائیسٹ رن گیٹر بھی ہے یہ تو یہ بھی کوئنسیڈنس ہے چلو ٹھیک ہے مال لیتے ہیں اور میچ بھی جیتا ہے آسٹریلیا نے جو کی یلو جڑسی پہنی ہے باقی کمنٹ میں بتاؤ اور کس پوشٹ چاہیے ڈیٹیلڈ ویڈیو ایکسپلینیشن کے ساتھ ٹھیک ہے